بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا خاتم النبین اسلام علیکم سٹوڈنٹس The Right of Children in Islam 13 Lecture ہمارے کانٹین اسلامی سٹڈی کا Let us first establish those children in accordance to the Islamic concept both male and female پہلے دیکھتے ہیں بچوں کے rights Islamic concept میں both male and female both children کے Some anti-Islamic concept accused Islam by differentiating between male and female children claiming that it does not prefer prefer boys over girls in terms of inheritance پہلی بات بہت important ہے وہ یہ ہے کہ انٹی اسلامی concepts ہیں جو اسلام کے دشمن اسلامی مخالفین اسلام کے مخالفین ہیں وہ اس بات کو issue بناتے ہیں کہ اسلام میں male کو یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے property میں یعنی ہیرین ٹیس میں وراست میں جو حصہ male got to share of female یعنی مد کو دو حصہ ملتے ہیں اور عورت کو ایک تو وہ کہہ رہا کہ اسی بیس پہ اسلام نے مرد عورت کے درمیان differentiating کرتا ہے تو ان کو اس کا حق نہیں ملتا اور whatever جو جو وہ پھر باتیں کرتے ہیں اچھا اکیقہ slaughter of two lambs upon the birth of male baby and one lamb only for a good baby اکیقہ جو کرتے ہیں اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کے لئے دو lambs یعنی دو دمبے زبا کر لے یا بکرے یا وچھا اور female baby ہو تو اس کے لئے اچھا اس کا بھی وہ کرتے ہیں issue بناتے ہیں کہ یہ کیوں ہے differentiate and other matters اور دوسرے بھی تاکہ مسائل بہت سے in accordance with the true Islamic teaching both male and female are alike in the sight of Allah Almighty وہ کہتے ہیں اسلام کی جو بالکل ٹھیک تعلیمات ہیں اسلام کی سچی تعلیمات کے مطابق male اور female دونوں اللہ کے نظر میں برابر ہیں بلکہ قرآن کی یہ ہے کہ تم میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے تقویٰ میں جو آگئے ہیں پرہیزگارے میں متقی ہے وہ اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ فضیلت والا ہے اچھا کہ سب کو male ہو یا female ہو اس کو اللہ تعالی نے فیزیکلی اس لیول پہ تیار کیا ہے اور اس چیز سے اسے ایک ویم کیا ہے کہ وہ جو certain task و duties اس کے ذمہ ہیں as a female اس کو اور duties کرنی پڑتی ہیں perform as a male اس کو اور کرنی پڑتی ہیں اس کو اس لیے پریپیئر کیا اور یہ اقیقہ اور جو وراست کے سارے مسائل وہ اس حوالے سے اس کو مطلب ملتے ہیں کہ وہ اگر female ہے تو اس کو اور کام ہے تو مطلب اس کے certain ایسی بات ہیں جس میں female کو prefer کیا گیا male پہ اور کچھ ایسے ہیں جن کو male پہ female پہ مطلب یہ ہے کہ ان کے فیزیکل جو appearance ہے ان کے certain task and duties علیدہ لینے اس بیس پہ ان کو یہ ساری differentiation اس بیس پہ ہے نوت کے priority کے بیس پہ all again equal in religious duties جو religious duties ہیں مذہبی عبادت روزہ نماز حد زکاة اور یہ ساری ایسی اس میں بھی سارے اقوال ہیں except for certain exceptions that are defined and illustrated by اللہ خاص کچھ exceptions ہیں جو اللہ تعالیٰ نے illustrate کیا جیسے کہ نماز جمعہ جو عمد پہ فرض عورت پہ فرض نہیں تو اس تا کہ کچھ illustration ہے جو اللہ تعالیٰ نے علیدہ کی ہے the glorious quran or declared and specified by اللہ 's apostle prophet صلی اللہ علیہ وسلم یعنی certain exceptions جو اللہ تعالیٰ نے یا قرآن پاک یا حضور پاک صلی اللہ نے علیدہ فرمائی وہ exceptions ہیں لیکن پھر بھی سارے equal ہیں اچھے وہ exceptions بھی کس پیس پر پڑھیں گے ہم اس کی بھی ڈیٹیل only these differences are to acknowledge and honored only in accordance with islam and its teaching صرف یہ جو اختلافات ہیں ان کو اسلامی teaching کی بنیاد پر ہمیں ان کو عزت کے نظر سے دیکھنا چاہئے ان کو acknowledge کرنا چاہئے بیکرز ڈی آر نوٹ ان بیس بیسی 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 ڈی سٹین ٹارک ڈی 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 is the right to be properly brought up raised and educated جو پہلا بچوں کا وہ کیا پوپر لی براؤ اپ ان کے اچھے سے پروش کی جائے پالا پوس جائے ان کے تعلیم کا بندوست کیا جائے This means that children should be given suitable sufficient sound and educated religious ethical and moral guidance to last them for their entire life اس کا یہ مطلب ہے کہ بچوں کو ان کی سائی زندگی کے لیے suitable sufficient sound and educated religious knowledge ان کو morally بھی اخلاقی بھی سماجی بھی مذہبی بھی اور suitable sufficient knowledge provide جو ان کی ساری entire life کے لیے enough ہو اپنی life کو اچھے سے گزار سکیں جس کے ذریعے they should be engraved with two values the meaning of right and wrong to and false correct appropriate and inappropriate and so forth and so on ان کو جو ٹھیک اقدار ہے ان کے بارے میں بتائے گا ٹھیک اور غلط کے بارے میں صحیح اور غلط کے بارے میں اپروپیٹ بھی ہوتا مناسب اور نامناسب کے بارے میں اور مطلب وغیرہ وغیرہ اللہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے ایمان والو سیو یو سیف اور فیمیلی سیو خود کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے خاندان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا اندن ہے انسان اور پتھر اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا ایو سیو پیپل ایو تم میں سے ہر ایک جواب دیا اور ہر ایک اس بات جواب دیا جو اس کی رس بیلٹی کے اندر آئی یعنی تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک جواب دے ہے اس کے لیے جو جواب دے اور ان کے بارے میں ذمہ دار ہے جواب دے ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث روایت ہے چلزن دیو فور آر ترسٹ گیون تو پیرنٹس بچوں جو پیرنٹس ہیں ان کو بچوں کو بھروسہ دیں سیلف ترسٹ سیلف 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 پیرنٹس آر ترسٹ کے قیامت کے دن جواب دے ہوں گے پیرنٹس ایسینشلی ریسپونس بھور مورل ایتھنک ایتھیکل ایسینشل ریلوجیس ٹیچنگ فور دیو چلزن اخلاقی معاشی معاشرتی اور ضروری جو ریلیجیس تعلیم تعلیمات جو انہوں نے اپنے بچوں کی سکھائیں یا نہیں سکھائیں اس کے لئے بھی وہ on the day of جیجمیت ڈیو بھور سیلف اگر وہ اپنی اس ذمہ داری کو اچھے سینے باتیں ہیں وہ قیامت کے دن کے خطرات ان سے محفوظ رہیں گے تو کیا ہوگا وہ بچے اچھے شہری بن سکیں گے اور اپنے موالدین کی آنکھوں کی تھندک بن سکیں گے پہلے اس زندگی میں اور پھر اس کے بعد بات کی زندگی میں یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا و جو ایمان لائے اور ان کی خاندانوں نے یعنی کہ وہ لوگ اور ان کے خاندان جو ایمان والے ہیں تو ہم کیا کریں ان کی فیملی ان کو ملا دیں گے یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے خاندان والے بھی ایمان لائے تو ہم کیا کریں گے ان کو جنت میں ایک دوسرے سے ملا دیں گے وہ کٹھے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو نعیر کرے گا یعنی کہ جنت کی جو نعمت ہیں جنت کی ان سے کام کی وجہ سے اور ہر کوئی اپنے کیے کا اپنے عمال کا خود جواب دے ہے لگوا دیا سے ہمیشہ کے لئے فائدہ ہوگا انفرچونیتلی مینی پیرنٹس فرم ایری ورک آف لائف ان ایری سوسائیٹی رگالیس اف کرید اور جن سوشل اور اکانومک سٹیٹس اگز اگز نکلیکٹی دیس ایمپورٹن دیس ایمپورس ڈائیٹ اون چیلڈ آن دیم یعنی بدقسمتی سے بہت سے پیرنٹس ہیں ہر شعبے میں سوشل ہو سوسائیٹی ہو یعنی کہ معاشرے میں درنگ نسل اور 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 ان کا جو سٹیٹس ہے ان سب کو ایکسائیٹ پہ کرتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کی جو تربیت ہے اچھی اس کے اور ان پہ رائٹ امپوز کرنا جو ان کے رائٹ امپوز بچوں کی تربیت کے والدین پہ جو رائٹ ہیں حقوق ہیں وہ ان کو نگلیٹ کر دیتے ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں تو ایسے لوگ اپنی ہی جو کوتا ہی اپنی ہی نگلیجن کی وجہ سے اپنے بچوں کو کھو دیتے ہیں یہ والدین بہت غیر محتاط ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ٹائم بھی نہیں گزارتے جس کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو ان کے دوست ہوتے ہیں جن جگوں پہ جاتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا نا پیرنٹس کو یعنی کیونکہ اپنی لائدہ لائف ہوتی بچوں کے لائدہ لائف ہوتی ہے تو دیس پریکٹیس ڈسٹوائے دا ہول سیسائیٹی سچ پیرنٹس ڈو نیٹ کیا آر ٹوٹلی انڈیفرنٹ آباوت ویر دی چیلڈرن گو وین دی کم بیک ویر چیلڈرن تو گرو آب ویڈاوٹ انی سپانسیبل آدلٹ ان کین سپر ویر وہی بات جو میں آپ کوئی پروانی ہوتے بچے کہاں جا رہے ہیں کب جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں ان کو کسی بارے میں وہ چیلڈرن آدلٹ ہوتے ہوتے ہیں بلکل ارسپانسیبیل بل ارسپانسیبیل سپانسیبیل اف دی ارسپانسیبیل دی آر گروئنگ آدلٹ دی آر گیٹنگ آدلٹ اور پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں مشور ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ساری چیز ان کی عادتیں ثانیا بن جاتے ہیں مطلب وہ ان کو کسی چیز کی پروانی ہوتی نہ نومز کی نہ ویلیوز کی نہ کسی اور چیز کی سچ پیرنٹس نگلیکٹ ایون سو انسٹرکٹ وہ بچوں کو ہدایت بھی نہیں کرتے سمجھانا بھی نہیں اچھا سمجھتی اس سے بھی وہ نگلیکٹ کرتے ہیں دیریکٹ اور گائید دیر چیلڈرن تو پوپر وی آف لائف مطلب انہیں چاہیے پیرنٹس کا فرض ہے کہ بچوں کو پوپر وی آف لائف کی طرح گائید کریں لیکن وہ اس سے بھی اس کو بات کو بھی نگلیکٹ کرتے ہیں بیہیویر اور ایون رائٹ ایٹیٹیوڈ چوار دیمز ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے بچوں کے طرف وہ بھی رائٹ نہیں ہوتا ان کو بیہیویر جو ان کی چینجز ہیں ان کو بھی وہ نہیں کنسیڈر کرتے ہیں یت یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے والدائیں جو سب کچھ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ اپنی دولت کے بارے میں بہت کیرفل محتاط ہوتے ہیں ان کو اپنے بزنس سے کام سے اور ان ساری چیزوں سے بڑا بہت انٹریسٹ ہوتا ہے وہ اس سے کنسرن ہوتے ہیں یعنی شدت کی حد تک ان کو انٹریسٹ ہوتا ہے بچوں سے ان کوئی لینا دیا نہیں ہوتا وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ مادی دنیا ہے جو اس کو دنیا کے مادی ظاہری وسائل ہے ان کو حاصل کرنے حاصل کر کے کامیاب دن کی گزار سکیں لیکن ساری جو کامیابی ہے ساری خوشی ہے وہ ویلتھ میں تو نہیں ہے نا نو من ویل ٹیک ویلتھ ٹو دا گریو اور یہ ساری کے سارے دولت ان کی تو نہیں ہوتی کوئی ان کو یہ دولت ان کی قبر میں تو نہیں نہ دیکھا آئے گا چیلڈرن آر نوٹ اونلی ٹو بی ویل فیڈ ویل گرومڈ پوپرلی ڈریس فرڈ سیزن ان اپیرنس ویل ٹیکن کیر ان ٹرمز او ہوسنگ ان یوٹیلٹیز کہہیں کہ بچوں کو نہ صرف اچھی خوراک دیں اچھا گروم کریں ان کو پوپرلی ڈریس آر سیزن کے حساب سے اور ان کے اچھی کیر کرنا اچھا گھر دیں ان کو اچھی یوٹیلٹیز اور فیسیلٹیز مہیا کرنا یہ سب کچھ کافی نہیں ہے ایٹیز ایمپورٹن کو تعلیم مذہبی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے جو ان کو گائیڈنس ہے یہ بھی آپ پروائیڈ کریں یہ بلکہ میں کہوں گی یہ جو ورلڈلی میٹیلیسٹک گینز میٹیلیسٹک جو کنسرنگ ہے ان سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے چیز ایک بچے کا دل ضرور ایمان سے بھرا ہونا چاہیے یہ کون کرتے ہیں اس کے پیرنٹ ہی کر سکتے ہیں اگر وہ اس کے اچھی تربیت کریں ایک بچے کا جو دماغ ہے وہ بلکل پروپر گائیڈنس سے انٹرٹین ہونا چاہیے اس کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر رہونی ملنی چاہیے نالیج اینڈ ویزڈم اور علم سے اور دانائی سے اس کا جو مائنڈ ہے وہ انٹرٹین ہونا چاہیے فل ہونا چاہیے بچے کی پروپر کیئر اچھی تربیت کرنا اس کی اچھا خیار رکھنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ اچھے کپڑنگز کو دیں فود ہاؤسنگ ایڈوکیشن یہ سب کچھ پروائیڈ کریں بلکل بھی اچھا خیار رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے اچھا خیار رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ ہیز ہرٹ مست بی فیلد وید فیت اور مائنڈ بی انٹرٹین وید مائنڈ یہ نہیں ہے ایم سی کو اس میں بھی آ سکتا ہے مطلب ہاؤس ایڈوکیشن یہ سب کچھ دینا کیا اس کے بچے پروپر پرویش ہے پروپر کیئر اس میں آ سکتا ہے تو اپنے اس کو دنائی کرنا ایسا نہیں ہے ایک جو بچوں کا حق ہے پیرنٹس پر وہ یہ کہ وہ اپنے ان کی ویل بینگ کے لئے اچھے سے کام کریں زیادہ ان پر خرچ کرنا یا ان سے ان کو اگنور کرنا یہ چیز جو ہے اس میں نہیں آتی اچھ اچھی پرویش میں ویل بینگ میں ویل فیر میں اسلام یہ چیز نہ اسلام میں قابل قبول ہے اور نہ برداشت کے قابل ہیں نہ کنڈون یعنی ان کو نہ سراہ جاتا اسلام میں نہ ان کو قبول کر جاتا ہے نہ برداشت کیا جاتا ہے کہ نگلیکٹ کریں سچ ویز ویز نیگیٹی فیکٹ اون چائلڈ ریگارلس آف سوشل سٹیٹس مطلب سوشل سٹیٹس اس بوی شک اس کا باب کتنا بھی بنگلوں کا مالک ہے لیکن یہ چیزیں جو ہے اس کی جو چائلڈ کی گروت ہے اس کے اوپر اس کی اپنی پرسنیلٹی پر نیگیٹیف فیکٹ کریں گی مالک ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ اوپر مردوں پر مل جو چائل ہوتے ہیں ان پر اس بات پر زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ وہ مطلب ہوس ہولڈ تھوڑا سا ان کو دومیننسی دی جاتی ہے نا سوسائیٹی میں پروائیڈ کی جاتی ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ دیر نیچے ہیز ان کے جو قدرتی وارث ہیں یعنی کہ وارث بیٹا ہی ہوتا ہے میل جو چائل ہوتا ہے اچھے وہ قدرتی وارث ان کو کہہ سوسائیٹی میں یہ چیز گرو آپ کرنے میں مدد کر سکتی ہے کہ ان کیسی پروش کی جائے کیا ایسا بچہ وہ بتمیز ہو جو اس کا وارث بننے جا رہا ہے اس کی دولت میں چلڈن آئی انٹیلٹی تو سچ انسانی امپورٹنٹ ڈرائیڈ یعنی کہ بچوں کو ان کا یہ امپورٹنٹ ڈرائیڈ جو ہے وہ ملنا چاہئے وہ اس کا حق رکھتا ہے انٹائیٹل تو ٹھیک دی سائیڈ یہ ویرگ تکیے اپنے والدین سے پیسے لے سکیں خرچہ لے سکیں موڈرٹی یعنی کہ درمیانے انداز میں اپنے والدین سے اپنے والدین سے خرچ کرنے کے لیے خود کو جو ان کے لئے کافی ان کی ضروریات پوری کرنے کے لئے اگر ان کے والدین ان کو ان کی پروپر فنڈ یعنی کہ ان کا جو مخصوص خرچ عجیب خرچ ہے وہ دینے سے انکار کریں تو وہ ان کو لے لینا چاہیے ان کو اس چیز کی اجازت ہے چوری نہیں کرنا چاہیے والدین سے ہی لینا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اگر ایسے ہیں کہ بچے کے سب ضرورتیں جو پوری کر رہے ہیں اس کو ضرورتی نہیں ہے ایکسٹر فنڈ کی یا اس کے اپنا جو خرچ ہے اس کی ضرورتیں نہیں ہیں تو پھر تو نہیں لینا چاہیے لیکن اگر بلکل پروپر نیڈز ہیں یہ دیپینڈ کرتا ہے بچوں کی ایج پہ اور ان کے دوسرے سسٹم پہ کہ کس طرح وہ اپنی زندگی میں ایکزل کر رہے ہیں کیا ان کا سسٹم ہے تو ان کو کتنا کیا ضرورت ہے یہ ساری باتیں بچوں کو جو آپ گفت دیتے ہیں فائنائنشلی پیسوں کے تو وہ ان سب بچوں کو برابری ان میں برابر کا حصہ ملنا چاہیے ایک کو دوسرے پر آپ نے ترجیح نہیں دینی سب کو انصاف سے اور برابری سے ٹریٹ کریں کوئی بچہ اپنے والدین سے جو گفت ملنے پر محروم نہ رہے کسی کو محروم رکھنا یا کسی پہ بین کر دینا یعنی لیمٹ لگا دینا وراست کے حق میں اور ادر فائنائنشل گفت یا اور جو پیسوں کے حوالے سے جو اور گفت ہیں مطلب ہوتا ہے نا یہ کونسپ اس کو دیفین کر رہا ہے آگ کرنے کا کونسپ ایک ہوتا ہے نا کہ کہتا ہے کہ ہم نے اس بچے کو اپنی پاپٹی میں سے آگ کر دیا تو اس کو عصہ وغیرہ ملنے گا تو اس کو ڈینائی کرتا ہے اسلام وہ کہہ رہا ہے یہ غلط بات ہے اسلام کہتا ہے اسلام کی تیچنگ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے لائف ٹائم میں بچوں کو آگ کر دیں یا ریپرائی کر دیں بین کر دیں اس کو انہاری ٹینس کے رائٹ سے اور پریفرنس آف پیرنٹ فارا چائل اور آدھر ویل بی کنسیدرد ان ارکارڈنس تو اسلام ان ایکٹ آف انجسٹیس جا کسی بچے کو دوسرے بچوں پر ترجیح دیں کہ اس کو زیادہ حصہ مل جائے گا اس کو زیادہ فائنینشل گفت ملیں گے یہ ساری جو باتیں یہ اسلام میں نائنصافی کے مطابق آتے ہیں یہ نائنصافی ہے نائنصافی یقینا ایک نفرت کے محول کی طرف رہنمائی کرتی ہے ان بچوں کے درمیان جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں وہ کہا ہے کہ یہ نائنصافی کا جو عمل ہے وہ بچوں کے درمیان ایک دشمنی کسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اور پھر یہ کیا ہوتا ہے انٹرائی فیملی یا اس کا انوائنمنٹ جو ایسے افیکت ہوتا ہے ساری کی ساری فیملی کا کوئی سپیشل چائل ہوتا ہے کچھ سائکلوجیکل ایسے بچوں کوئی سپیشل کی ضرورت ہوتا ہے تو والدین کو کچھ ہوتا ہے سائکلوجیکلی ویک ہوتا ہے کچھ بچوں کو اتنا زیادہ انکریج نہ کریں لیکن وہ ٹھیک رہیں گے اپنے لائف میں اور کچھ ہوتا ہے جن کو زیادہ انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتا ہے مطلب سپیشل چائل تو وہ کہے گا اگر ان بچوں کو کوئی سپیشل گفت دینا پڑے پیرنٹس کو اور ایشو ہیم این آنرشپ آف 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 ایکٹری یا لینڈ آف آف آم آکار اور اینی آدھر ویلیو بل آئیٹمز یا کوئی خاص چیز آنرشپ کی کسی خاص چیز کی آنرشپ ملکیت اس کو دینی پڑ دیا اس پیشل چائل کو گھر فیکٹری کی یا گاڑی یا کچھ بھی ایسا دینا پڑ جائے تو اسلام اس کو مطلب اگر آپ ایک ایسے بچے کو دے رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اوبیڈینٹ ہے سب سے زیادہ فرما بردار ہے اس کو اسلام ایک رونگ اٹ کہتا ہے مطلب اگر آپ کہہ لیں آپ کو سب بچوں کو برابر رکھنا ہے اگر کوئی بچہ زیادہ اطاعت اس لیے آ رہا ہے زیادہ فرما بردار ہے اس کو اگر آپ اس بیس پہ آپ یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں نا تو یہ رونگ ایکٹ ہے اسلام میں اس کو اگر اس کا وہ فرما بردار ہے اس کی فرما برداری کا صرف اللہ تعالی سے صرف ملنا ہے آپ نے اس کو ند دینا اور اگر کوئی سپیشل چائل ہے بتایا آپ کو میننج جیسے سائکلوجیکل اور یہ وہ مسائل تو پھر اس کو آپ کر سکتے ہیں مطلب اس کو ان دو باقی بچوں کے برابر لانے کے لیے کر سکتے ہیں اگر یہ چیزیں کچھی ہے کہ اس بچوں کو اپریشیئٹ کیا جائے اس کو سراہا جائے اس کو دیڈیکیٹ کیا جائے اس کی سپیشل افر آفر آفر پر یعنی کہ وہ فرما برداری پر لیکن یہ ایک ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تعالی کی نافرمانی میں آئے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی آپ اتنا کچھ اس کو مہیا کر دیں اس کو زیادہ ایکسٹر چیزیں دے دیں جس کی وجہ سے اس کے لیے لونگ اینڈ کیرنگ جو نیچر ہے وہ چینج ہو جائے اور وہ ایک لالچی یا ایسے میٹیرلسٹک پرسن بن جائے جو اس کے لیے ہامفل ہے اور ہامفل چائل بن جائے نقصاندہ بن جائے یعنی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نیسٹی چائل نیسٹی کرتا ہے گندہ بچہ جو نافرمان ہوتا ہے وہ اچھا وہ کیا کیا کرتا ہے اس سیم ٹائم پر وہ بھی ہو سکتا ہے اچھے بچے میں چینج ہو سکتا ہے کیسے سیم پیرنٹس کے ذریعے کہ سیم پیرنٹس اس کو زیادہ فوکس کریں گے اس پر سپیشل انٹینشن دیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی بری عادتیں ختم ہو جائیں اور وہ اچھا بچے بن جائے دل اور جو احساسات ہیں سارے آپ کے جذبات ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں جو تمام جہانوں کا مالک ہیں وہ کسی بھی طرح سے ان کو ہمیں ہمارے نوٹس کے بغیر اللہ تعالیٰ بدل سکتا ہے یعنی کہ وہ ہے نا کہ ایک حدیث موارکہ کا بھی مفہوم ہے کہ مومن کا دل جو رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں وہ جس طرف چاہتا ہے اس کو موڑ دیتا ہے مطلب کہنے کہ یہ اگر ایک بچہ نافرمان ہے تو دنیا دار ہے اور اگر ایک اچھا بچہ ہے نیک بچہ ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہے نا وہ جس کو جیسا بنا دے مطلب اس کا دل تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں اس کی فیلنگز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں وہ جس کو چاہے جو انسی ڈائریکشن میں جس ٹائم بداؤ پریویس نوٹس چینج کر دے تو کہنے یہ ایک وجہ ہے کہ آپ بچے کو فائنینشلی پریفر نہ کریں ہو سکتا اگر آپ اس کو کسی بات سے محروم رکھیں گے تو اس میں کچھ کمیاں رہ جائیں اگر اس کو زیادہ دیں گے تو اس میں ایسا بوسٹ فول مینر میں وہ یا اس کے لئے ہام فول ہو جائے تو مطلب آپ سب کو ایکویلی ٹریٹ کریں باقی پھر وہ اس کی قسمت ہے جتنے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو عطا فرمانا ہے وہ تو پھر اس کی قسمت کے مطابق اس کو ملنے جائے گا لیکن آپ سب کو ایکویلی ٹریٹ کریں اور دوسری طرف اس بات کی بھی کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ اگر وہ چائلڈ کیرنگ ہے وہ اچھا ہے تو بڑے ہو کے بھی وہ ایسا ہی رہے اگر آپ اس کو ایک فیکٹری اس کو آنرشی فیکٹری کے دے رہے ہیں تو یہ ضروری تا نہیں ہے کہ بڑے ہو کے بھی وہ اس کو اچھے سے ہینڈل کر پائے وہ سارا کچھ کار پائے ہو سکتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ بدل دیں اس کی فیلنگ اس کا ہر چینج ہو جائے اور وہ پھر دنیا دار میٹیلیسٹک بن جائے تو آپ کو ایکویلی ٹریٹ کرنا اس بات پر فوکس کیا گیا ساری باتوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے یہ روایت ہے who said that اللہ's apostle prophet was informed by one of his companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان کو حضور سے کسی نے الزر کیا ان کے ایک ساتھی نے انوان بن بشیر انمان برمشید جن کا نام ہے انہوں نے رسول اللہ سے آس کیا اے اللہ کے رسول رسول میں نے اپنے کسی بچے کو نوکر دینا ہے اس کو پوچھنے کا یہ مطلب تھا کہ کس بچے کو دوں کون اس کے قابل ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اسے پوچھا کیا یہ تم اپنے ہر بچے کو یہ دے سکتے ہو یعنی کہ تم نے اگل غلام یا کوئی سرونٹ ایک بچے کو دینا ہے تو کیا تم ہر بچے کو دے سکتے ہو یہ تو جب حضور پاک کو اس بات کا علم ہوا ہے مطلب علم تو حضور کو ہر بات کا ہے یعنی کہ اس بات کو انہوں نے صحابی نے یہ بات عرض کی کہ ایسا تو نہیں ہے مطلب میں ایک بچے کوئی دینا چاہتا ہوں سب بچوں کو تو نہیں نہ دے سکتا تو پھر حضور نے کیا فرمایا یعنی کہ وہ کہہ رہا نا کہ میں اپنے بیٹے کو یا بیٹا جو بھی بیٹی جو بھی اس کا ایک چائل ہے اس کو یہ گرام دے رہا ہوں اور آپ کو میں گواہ بناتا ہوں تو رسول اللہ نے فرمایا کیا سب بچوں کو دے رہے ہو تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ ایک کو ہی دینا ہے انہوں نے ایسی عرض کی تو پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو یہ سب کے ساتھ انصاف کرو یا ایسے کرو میرے علاوہ کے شعور آدمی کو گواہ بناو یعنی کہ ایک ناانصافی کا کام ہے اس میں میں تو تیسٹی بنی نہیں کر سکتا میں گواہ نہیں بن سکتا میں اس کی شہادت نہیں دے سکتا وہی بات کہ میں ناانصافی کے کام کی شہادت نہیں دے سکتا گواہی نہیں دے سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ایک بچے کو دوسرے بچے پر ترجیح دینے کو ایک ناانصافی کا کام فرمایا جو ناانصافی ہے وہ اسلام میں حرام بھی یا مقروب بھی یا منع بھی کی گئی ہے لیکن اگر ایک بچے کو زیادہ دیتے ہیں اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے جیسے ایک بچہ بیمار ہے اب اس کو علاج کرانے اس کو پیسے کی ضرورت ہے تو اس کو دے رہے ہیں اور واقعوں کو نہیں دے رہے یا کسی کی شادی ہے تو اس کو دے رہے ہیں تو ایسا کام جو ہے وہ ناانصافی میں اور انیکویلٹی میں نہیں آتا تو ایسا جو توفہ ہے وہ آتا ہے کہ یہ اس کی بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لئے جو اس کو دیا گیا وہ اس مینر میں آ جاتا ہے اور بنیادی ضرورت تو ہر بچے کی ہر پیرنٹس نے ضرورت پوری کرنے ہی ہوتے ہیں اس کی ڈیمانٹ کے مطابق اسلام سیز دیکھ ایسا جو پیرنٹس فلفیر دیوٹیس تو واد آل چیڑن ان ٹم آف پروائیدنگ دم بھی نیسیسی نیسیسی ٹریننگ ایڈوکیشن بینک ایڈوکیشن بینک ایڈوکیشن بینک ایڈوکیشن بینک مورل ایتھیکل اینڈوکیشن اسلام اس چیز کے طرح رہن فرمات کرتا ہے کہ اگر ایک والدین جو ہیں ایک والدین جو ہیں اپنے بچوں کو اچھی ایڈوکیشن مہیا کریں اخلاقی طور پر ان کو سٹرانگ کریں ان کو ایتھنک سٹرانگ کریں ان کی ریلیجیس ایڈوکیشن جو ہے اس کو اچھا کریں تو وہ کیا کریں گے وہ ایک ایسا بچہ ایک ایسے بچے کی تربیت کر رہے ہیں جو ایٹموسفیر کے لیے سوشل انوائرمنٹ کے لیے آگاہی کا سبب بنے گا یعنی کہ ایک گود سیٹیزن ہی ویل بے پروو ان فیوچر لیکن دوسری طرف ان سارے کاموں میں یعنی کہ اس کو اچھی تعلیم میں اس کو ریلیجیس لی اس کو گھروم آپ کرنے میں اس کی مارل ایتھنک سوشل ویلییس ان کو اچھا کرنے میں وہ کیا کر رہے ہیں اگر کوئی پیرنٹز نیگلیجنس کر رہے ہیں اس کو اگنور کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں پھر اپنے پیرنٹ سوڈ ڈیوٹیز میں خور رہے ہیں جو والدین ہوتے ویے جو ان کے فرائض ہیں اس میں وہ نیگلیجنس کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں لاس آف آر چائلڈ اور ایل ٹریٹمنٹ ٹوہ پیرنٹ ایٹا لیٹر ایج تو وہ اپنے بچے کو کھو رہے ہیں اور اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں جو ان کو بعد میں یعنی کہ لیٹر ریج میں یعنی کہ ان کو بڑھاپے میں ان کو سفر کرنا پڑے گا ظاہر ہے پھر اگر اس کی تربیت اچھی نہیں کی تو وہ اچھا ایک چائلڈ بڑھاپے میں ان کے لئے ثابت تو نہیں ہوگا اور نہ وہ سوسائیٹی کے لئے good citizen پروو ہوگا پہلے پیرنٹس کے کی ہے پھر بچوں کے اب ہم رشتہ داروں کے حقوق کرتے ہیں سارے کے سارے ریلٹیوز امیڈیٹ ہیں یعنی کہ ڈائریکٹ ریلٹیوز ہیں جن کو خونی رشتے کہتے ہیں دور کے رشتہ دار ہیں جیسے بھی ہیں ان کو مسلمان ہونے پہ اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کے سرٹن رائٹس ہیں کچھ حقوق ہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق تمام جو ریلٹیوز ہیں رشتہ دار ہیں ان کے مخصوص حقوق ہیں سچ لیولز ہیں ان کے لیول کے مطابق مطلب اگر دیکھیں نا لیول ایسا ہے کہ آپ کا چھوٹا بھائی اس کے اور حقوق ہیں اور بڑا بھائی اس کے اور حقوق ہیں اگر فرس کزن ہے اس کے اور سیکنڈ کزن ہے اور اگر چاچو ہے مامو مطلب اس کے سٹیٹس کے مطابق اسلام کی تعلیمات میں اس کے ہر 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 بندے کے اپنے اپنے حقوق ہیں سچ لیولز ہیں ہائنگ اپون کلوز لیسیشیب آف دا انڈیویڈیوز وہی بات نا کہ اگر آپ کی اس سے جو رشتہ داری کلوز ہے آپ اسے کلوزی ریلیٹی رہیں تو اس آپ کا جو لیول ہے اس کا رائٹس کا بخائی ہو جائے گا ایس ایس سیٹ فورت با اللہ اللہ تعالی نے جو سیٹ فورت کیا یعنی کہ اللہ تعالی نے مقرر فرمایا ہے اور اللہ تعالی کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے سوند سوشیل تائز اور فروٹ فول ریلیشنشپ آر ایکسٹریم لی ویلیو بین سوند سوشیل تائز کا مطلب ہوتا ہے آپ کے سماجی جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہوں اور فروٹ فول ریلیشنشپ یعنی کہ سمر آور آپ کے تعلقات ہوں لوگوں کے ساتھ اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے بہت زیادہ اس کی قدر ہے اللہ تعالی کی نگاہوں میں تو کیا چاہیے آپ کو چاہیے کہ اپنے جتنے بھی تائز اپنے ریلیشنز ہیں ان کو اسلام کے پہلو سے پڑھیں پھر آپ اپنے جو ریلیشنشپ اپنے تائز ان کو مشاہدہ کریں کیا یہ اسلامی پرسپیکٹیف جو آپ نے سٹڈی کے اس کے مطابق ہیں یا نہیں پھر آپ اپنے ریلیشنشپ کو اچھا کر سکیں گے جو ایک بیٹر سوسائیٹی اچھے معاشر کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا یعنی کہ اچھے معاشر کی طرف رہنمائی کرے گا ایک ہم آہنگ کمیونٹی کی طرف اور ماحول جو ہے الٹیمیٹلی انوائرمنٹ پیٹر ہوگا اللہ دا المائیٹی سٹیٹیڈی سٹیٹیڈی نگلوریس ہولی قرآن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان رشتہ داروں کو ان کے مقرر حقوق دو اللہ دا المائیٹی سٹیٹیڈی نگلوریس ہولی قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرابت داروں کے ساتھ ہر مسلمان فرد سے یہ مطالبہ کرتا ہے اسلام مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا غریب ہو یا امیر یا دور کا ہو یعنی زیدی کا جو بھی ہوکے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے سب کو اس چیز پر اکسایا گیا ہے کہ وہ اپنے ریلیٹی اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کریں ان کی مدد کریں ہر افورڈیبل مینز میں ہر اس صریح سے جس کو وہ افورڈ کر سکتے ہیں جو ان کے بس میں ہیں کسی بھی طرح ان کی مدد ان کو مدد کی ضرورت ہے فیزیکل یا مینٹل یا سپیچول یا مارل یا فائنائنشل کسی بھی طرح مدد کی ضرورت ہے تو اپنی اسطات کے مطابق ہر مسلمان کو اپنے رشتہ دار کی مدد کرنی چاہیے یہ ہم نے پیچھے بھی کسی لیکچر میں یہ ساری باتیں پڑھیں یا مجھے یاد آ رہا ہے اب لیکچر نمبر تو یاد نہیں ہے لیکن ہم نے پڑھا ہے اچھا وہی باتیں ہیں کہ اماؤنٹ آف سپورٹ ہے ہم جتنی اس کی مدد کریں گے یہ کس بات پر کہ پرپورشنل ہے یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے آپ کا لیول کیا ہے یعنی کہ سٹیٹس کیا اگر آپ فائنائنشلی اچھے ہیں اور آپ کے رشتہ دار غریب ہیں تو ظاہر ہے آپ کو فائنائنشلی ان کی مدد کرنے چاہیے پیسوں کے اعتبار سے یا جیسے بھی ان کو ضرورت ہے تو آپ کے لیول پر دیپینڈ کرتا ہے سٹیٹس پر آپ کے سٹیٹس کے لیول پر کہ وہ کیسا ہے آپ اس طرح ان کو سپورٹ کریں آپ کے سٹیٹس لیول پر اور جو ریلیٹیوز ہیں ان کی ضروریات پر دیپینڈ کرتا ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اپنے مریٹس ہیں بہت پر اس کے مریٹس ہیں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اخلیٰ کی فرائز کے حوالے سے مینٹل ججمنٹ یعنی ہر انسان کی جو مینٹل پروچ ہے اس کے ضمیر کہہ لیں اس کے حوالے سے پئور انیٹ ریوائرمنٹس ان کو جو selon ریوائرمنٹس ہیں انیٹ یعنی سے بنیادی جو ضروریات ہیں آپ کے ریلیٹیوز کو اس کے حوالے سے اور آپ کے فرائز کے حوالے سے دوسری طرف یہ اس چیز کا بھی ایک اکسائیس چیز کو بھی مناقش کرتا ہے یعنی کہ اسلام ہر انسان کی جو زمین پر بستا ہے اس کی جو خالص اور بنیادی اور جو اس کی قدرتی ڈیمانڈز ہیں ان کو کیسے پورا کرتا ہے یعنی کہ اگر کوئی ویک اپنے ڈیمانڈز پورا کرنے میں تو اس کے ریلیٹیوز کو یہ ابلائز کیا گیا ہے ان کو بونٹ کیا گیا ہے کہ وہ اس کی مدد کریں ایک سچا مسلمان جو اپنے مذہب سے مخلص ہے اور اچھا مسلمان ہے یہ بھی بات ہم نے پہلے پڑی ہے کہ اچھا مسلمان ہے اس کو اسلام کی جو اسلام کی تعلیمات اس کو اس بات پر اکساتی ہیں کہ وہ وقتن فوقتن اور کانٹینیوزی اس بات کو ریمائنڈ رکھے یاد رکھے جو اس کی اقدار ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جو ایک عمل ہے نا اچھا عمل وہ اس کو یاد رکھے اور ایسا کرتا رہے اور اسلام کی بہت سی آیتیں اس فق کی طرف اس کو ایلسٹریٹ کرتی ہیں اس کو ڈسکرائب کرتی ہیں ابھی نیچے ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ نیچے پیاغراف میں یہ بھی ہم نے حدیث پہلے پڑھی بھی ہے یاد آئے پتہ نہیں آپ کو یا نہ آئے کہ حضرت ابو ریرہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے سب کو مخلوق کو پیدا کر دیا تو کیا ہوئے رحم کھڑا ہو گیا اور کیا کہنے لگا اس کے میں انگلیش ہی پڑھوں گے ہم نے پیچھے پڑھی بھی ہے اسلامی سٹڈی کے کسی لیکچر میں پڑھی ہے لیکچر نمبر مجھے نہیں یاد لیکن ہم نے پڑھی بھی ہے یہ رشتہ داروں کی کوئی حقوق میں نا اوہ اللہ دس is the place of one who seeks refuge with you بائی کارٹ and being banned to excommunicated یعنی کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں ایک بندے نے پناہ لی اپنے ماں کا جو رحم ہے ماں کی شکم میں پناہ لی اللہ تعالی نے فرمایا ہاں ایسا ہے میں نے کونی اس کی تانسلیشن کرنی ہم نے پڑھی بھی ہے آپ لیکچر یاد کریں ہم نے پیشلا چھوڑی سوپر بتا ہی تھا کہ آپ کو یاد آجائے اچھا یہ آئیت بھی ہم نے پڑھی گیا لیکن اس کو میں پڑھ دیتا ہوں دوبارہ سے پھر تم سے یہ امید کی جاتی ہے اگر تمہیں زمین میں اللہ تعالی اقتدار رطا فرمائے یہ زمین میں فساد پھلاتے پھر ہوگے تم اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قرابت داروں کے ساتھ قطع تعلقی کروگے یہ وہ آدمی ہیں جس پہ اللہ تعالی کی لانت ہے تو اللہ تعالی نے ان کو اندہ اور بہرہ کر دیا یعنی کہ حق سن نہیں سکتے حق دیکھ نہیں سکتے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تو اس کو کیا ہونا چاہیے اپنے کتھ انکن ریلیٹیز اور اپنے رشتہ داروں ان کے ساتھ اس کو چاہیے کہ وہ اچھا رہے ہیں یعنی کہ اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ پولائٹ رہے اور سارا کچھ یہ حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم شریف دونوں میں روایت کی گئی ہے یہ بات نوٹیس کرنا ایک بدقسمتی ہے کہ بہت سے لوگ اس معاشرتی جو حق ہے اور اسلامی فریضہ بھی اس کو نگلک کر دیتے ہیں کہہ بہت سے مسلمان اپنے جو رشتہ دار ہیں جو انکو نگلک کر دیتے ہیں ہر طرح سے سوشلی بھی اور ہر طرح سے ہر قیمت پہ وہ ان کو اگنور کرتے ہیں یہ بات بھی ہم نے پڑی ہوئی ہے کہ آپ کو شاید ایسا لگے ایک آدمی آپ کو ایسا لگے کہ وہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اس داروں کے ساتھ ہارش ہے بتتمیز ہے جیلس ہوتا ہے ان سے حسد کی نہ رکھتا ہے اور یہ سب کچھ اور جبکہ جو اس سے دور کے لوگ ہیں اجنبی ہیں یا دور کے سلام لیکس لیک والے ان کے ساتھ وہ اپوزیٹ ہے یعنی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یہ ساری باتیں بچوں ہم نے پڑی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ وزیٹ نہیں کرتے ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتے اور یہ سارا کچھ نہیں کرتے اور در آدھر ہیں در آدھر کائنڈ آف پیپل او اسٹیبلیشنشیف ریلیٹیوز اونلی فر در سیک اف ریلیشنشیف آف اللہ یہ بھی بات ہم نے پڑی ہے پیچھے ہم نے نہ کہیں رشتہ داروں کے حقوق پڑھیں اس میں یہ سیم ساری باتیں ہم نے پڑی ہیں اچھا اس کو دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ آیا بخاری ریپورٹیڈ آف عبداللہ بن عمر بن الانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمپینین آف اللہ پاستل پیس بے پانیم ہوسیڈ اپرسن ہوس گوڈ تو اس ریلیٹیوز اس نوٹ اپرسن ہوسیڈ آدمی جو اچھا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ جو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے یا ان کو اس کے برابر نہیں دیتے یعنی کہ جتنا اچھا وہ ان کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ اچھے نہیں ہے یہ بھی ہم نے پڑی بھی ہے خیر پڑھ لیتے ہیں اس کو اب دوبارہ ایک اچھا انسان وہ یا جو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اچھا کرے حتیان کہ اس امید پر نہ رہے اس کے ساتھ اچھا کریں یا نہیں وہ ان کے گھر جائے بے شک وہ ان کے گھر آئیں یا نہ آئیں وغیرہ وغیرہ ایک بندے نے پھر ارز کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ ایسے ریلیٹیوز ہیں جن کو میں ویزٹ کرتا رہتا ہوں ان کے طرف جاتا رہتا ہوں ان کے ساتھ میں کائنڈ بھی ہوں اور ان کو دیتا بھی رہتا ہوں جو ان کو چاہیے ہوتا ہے لیکن وہ اس کے خلاف ہے میرے ساتھ یعنی کہ وہ مجھ ساتھ نہ کائنڈ ہے نہ میرے پاس ہماری گھر آتے جاتے ہیں نہ جب مجھے کچھ ضرورت ہوتے ہیں وہ کچھ مجھے دیتے ہیں تو میں اپنے پوری یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ان سب باتوں پر صبر کروں ان کے جو نقصان ہے جو وہ مجھ ساتھ برا کرتے ہیں مجھے تکلیف دیتے ہیں ان کو میں نگلیک کروں تو کیا مجھے ایسے کرنا چاہیے میں اس کیس میں کیا کروں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسے ہی ہو جیسے کہ تم بیان کر رہے ہو یعنی کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو تو کیا ہے پھر لیٹ ڈم ایٹ ایشز تو ان کو تم یعنی کہ اس کا ان پہ ایک کہہ لیں جو ریلیٹیوز اچھا سلوک نہیں کرتے ان کو ایک دعا جلال ہے کہ ان کو پھر لیٹ ڈم ایٹ ایشز ایش کہتے ہیں ہم خاک کو خاک کھانے دو تو جب تک تم ان سے اچھے ہو اللہ تعالیٰ تم سے اچھا ہے جب تک تم ان کے مدد کرتے ہوگے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا رہے گا یہ بھی پچھلایا دیکھ لیتا ہے یہ حقیقی کچھ یہ ہے کہ انسان جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہے یہ بھی پڑھا ہوا ہے بچوں کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور سوشل ایکٹ اس کا جو اس کا اچھا معاشرتی عمل ہے جو وہ اس کو کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حاصل کرنے چاہیے کے لیے تو اسے چاہیے اپنے خاندان کے ساتھ اپنے ریلیر کے ساتھ اچھا رہے اور یہ ساری باتیں ہم نے پڑھیں ہیں مینیز ویک بیڈاو دے سپورٹ آف ایمیڈیت فیملی یہ بھی پڑھا ہوا ہے اب اس کو پڑھ لیجئے گا دوبارہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو لے کہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے پیچھلے کسی لیکچر میں مجھے یاد ہے آخری لائن پڑھ لیتے ہیں ریلیشنشیپ پروڈیوز اکلوز نیچ سوسائیٹی بیٹر ریلیشنشیپ امانگ دی ویریس انڈیویزل انڈ کمپونٹس آف دی ویریس یونٹس آف سوسائیٹی کہ جو ریلیشنشیپ ہیں تعلقات ہیں وہ سوسائیٹی کے درمیان آپ کی بونڈ ہے آپ کا تائی ہے آپ کا ریلیشنشیپ ہے وہ اس کو سٹرون کرتے ہیں اچھا بناتے ہیں اور الٹیمیٹری سوسائیٹی گروہ کرتے ہیں سوسائیٹی اچھی بنتی ہے بڑا سیز ہم اپنے نیکس لیکچر میں کریں گے اور جو میں نے چھڑوایا وہ میں آپ کو پہلے پڑھایا ہے اس کو پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے نا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ